اسلام آباد ریڈ زون کے علاقے کو توسیح دے دی گئی ہے اور زیرو پوائنٹ تک اور ادھر سے تمام بلیو ایڈیا اور تمام اس آدھے سے زیادہ اسلام آباد ریڈ زون بنا دیا گیا ہے جس کا مقصد بڑا واضح ہے کہ ٹکراؤ پیدا کیا جائے سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے کہ ہم ایک پرامل اور ایک مخصوص علاقے میں جا سکتے ہیں ایف نائن پارک میں یا ایف الیون پارک میں جا سکتے ہیں بکلاہٹ شدہ حکومت حواس باختہ حکومت جو غلطی پر غلطی کر رہی ہے اس نے مزید یہ غلطی کی ہے تاکہ عوام کو تکلیف پہنچے اب اسلام آباد کے اندر سے اور زیادہ نوب نکلیں گے اور زیادہ نوب نکلیں گے اور اداروں نے بھی کہا کہ پرامل مارچ پر کوئی پابندی نہیں ہے اور عوام کی طاقت سے ٹکرانے کا مطلب یہ ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ کرنا فسادات کرنا امن و امان کو نقصان پچھانا یہ ایک الیکشن سے فراری حکومت ہے یہ خریداروں اور کمیشن ایجنڈوں کی حکومت ہے جو ممبروں کو پیسے دے کر بنائی گئی جو ممبروں کو پچیس پچیس کروڑ روپیہ دے کر بنائی گئی یہ کبھی الیکشن نہیں رچائیں گے اور عمران خان نے جو کل کہا کہ آزادی ملتی نہیں چھینی جاتی ہے راولپنڈی جمعے کو اسلام مارچ کا تاریخی استقبال کرے گا اور جو عمران خان کا فیصلہ ہوا اس پر پیرا دیں گے لیکن میری اب اسلام آباد کے لوگوں سے درخواست ہے کہ پہلے سے زیادہ بڑی مقدار میں بڑی تعداد میں نکلیں اور یہ جتنی فورسز اور گولیاں اور ڈرون انہوں نے بنائے ہیں وہ سارے ناکام ہو جائیں گے پہاڑوں سے لوگ اتریں گے کشمیر سے لوگ آئیں گے کیپی سے آئیں گے گلگت سے آئیں گے اٹک سے آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی فیصلہ لے کر واپس جائیں گے کیونکہ اسی میں ملک اور قوم کی سلام